بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ایسیو بیک لنکنگ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے گیسٹ پوسٹنگ سیمپل تھی چیز ہے آپ اپنا آرڈیکل کسی دوسری ویب سائٹ کیوں پر پپلش کرواتے ہیں اور اس سے آپ بیک لنک لیتے ہیں تو اسے ہم گیسٹ پوسٹنگ کہتے ہیں میں فرض کیا کہ آپ میری ویب سائٹ کے اوپر کوئی آرڈیکل سامیٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک بیک لیتا ہوں تو وہ آپ کی گیسٹ پوسٹنگ ہوگا گیسٹ پوسٹنگ فری نہیں ہوتی پیڈ ہوتی ہے اور کافی مہنگی بھی ہوتی ہے ایک ایک پوسٹ دہست دہست ڈالر بیس بیس ڈالر کی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سائٹ کیسی ہے جس کے اوپر آپ آرڈیکل سامیٹ کروانے جا رہے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ پی آر جس سائٹ کا زیادہ ہوتا تھا ہم اس پر گیسٹ بلوگیں کرتے تھے اور اپنی سائٹ کا پی آر اچھا کر لیتے تھے کیونکہ پی آر ڈیڈ ہو چکا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈی اے پی اے اور ٹی ایف سی ایف مینیمم جو ہونا چاہیے وہ ٹوینٹی پلاس ہونا چاہیے میں نے فیفٹین پلاس لیکھا ہے آپ پندرہ پلاس مینیمم یہ مینیمم ہے اس سے زیادہ جتنا اچھا ہوگا ریٹ بھی اتنا ہی مہنگ ہوتا جائے گا اور آثورٹی بھی زیادہ ہوتی جائے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ کون سے ٹولز ہیں جن کے اوپر سے ہم ڈی اور پی اے پی اور ٹی ایف اور سی آپ کو پتہ لگا سکتے ہیں سیمپل یہاں پہ اوپن سائٹ ایکسپروڑر اوپن کرنا ہے آپ نے اوپن اوپن سائٹ ایکسپروڑر یہاں پہ آ جائے گا جی موز کا ٹول یہاں سے آپ کو ڈی اور پتہ چل جائے گا سیکنڈ جو ٹول ہے وہ مجیسٹک ہے اسے آپ کو ڈی اے پتہ چل جائے گا لیکن زیادہ تر ہم ڈی اے اور پی اے دیکھتے ہیں جس سائٹ کا جتنا ڈی اے اور پی اے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اب باری آتی ہے جی کہ ہم کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں اپنی کی وارڈ کے ریلیٹیڈ نچ کے ریلیٹیڈ گیسٹ پوستنگ بلوگ تو یہ میتھڈ ہے ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہ جو ٹیکسٹ ہے سیمپل کپی کریں یہ جو ٹیکسٹ ہے اور اسے ہاں ادھر پیسٹ کر رہے ہیں کی وارڈ کے جگہ کی وارڈ ریپلیس کرتے ہیں اپنا یہ سارے آگ ہے جی آپ گیسٹ پوستنگ کے لیے بلوگ اس کی پر آپ سامیٹ کروا سکتے ہیں دوسرا میتھڈ ہے ڈروف میلنک کا تو نیوٹر میں ڈروف میلنک پہ چلے جائیں دوسرا جو ہے جو سائٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لنک سرچنگ لنک سرچنگ لنک سرچنگ لنک سرچنگ ڈاٹ کوم پہ آپ چلے سیمپل یہاں پہ آئیں یہاں پہ اپنا کی وارڈ کریں ہیلت گیسٹ پوست کریں یہاں پہ کوئی بھی آپ سلائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا ہوا تھا انہوں نے جس طرح لکھا ہوا تھا کہ سب میٹ سب میٹ گیسٹ پوست کسی نے لکھا ہوتا ہے بے کام ہے دسٹیبیوٹر تو اس طرح کر کے ہر ایک نے اپنا کی وارڈ ہیوز کیا ہوتا ہے تو جو جو اس کی وارڈ کی اوپر آ رہے ہوں گے وہ تمام بلوگ فائنڈ ہو جائیں گے تو فیلار میں اسے سرچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے آگئے ہیلتھ کے ریلیٹڈ بلوگ سیم چیز آپ پہ اس سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی وارڈ دیں یہاں سے آپ پہ گیسٹ بلوگنگ دیں کیٹیگری میں آپ بے کام ہے ڈسٹیبیوٹر دے سکتے ہیں فائنڈس ڈسٹیبیوٹر سائٹس یہ تمام سائٹس ہیلتھ کلیٹڈ آگئے ہیں کسی کی وار بھی آپ آرڈکل سمیٹ کروا سکتے ہیں اور ان سے ایک بیکنڈ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میتھڈ وہ ہے کہ سائٹ ہے گیسٹ می بلوگ گیسٹ می گیسٹ بلوگ ایک سائٹ ہے می بلوگ گیسٹ ڈاٹ کوم ایک سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جائیں اکاؤنٹ بنائیں فری آف کسٹ سرچ میں جائیں یہاں پہ آپ کیٹیگری سیلیکٹ کریں ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیگ یعنی کہ آپ سائٹ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے سرچ کر کے دیکھ لیں یہ تمام سائٹس ہیں آپ کسی کی اوبر بھی اپنا آرٹیکل سامیٹ کروا سکتے ہیں اچھا بلوگ اس کے پہلے آپ نے فرض کیا کہ میں نے اس کے اوپر آرٹیکل سامیٹ کروانا یہ سائٹ ہے جی اس کے اوپر میں نے آرٹیکل سامیٹ کروانا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کپی کرنا ہے نیم موز میں جانا ہے ایٹر کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ اس کا جی پی اور ڈی ہے کتنا ہے یہ کیا کہتا ہے جی اپس ڈیلی لیمٹ میری ختم ہو گئے اپس ڈیلی لیمٹ میری تو ختم ہو گئے اپنی سائٹ کا یو آرٹیکل یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے میری لیمٹ ختم ہو گئی تھی میری آئی پی سے تو میں نے پروکسی پروسیکٹ آن کر کے سامیٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس کی آثارٹری بہت زیادہ اچھی ہے اس کا بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اس کا جو سپیم ریٹ ہے وہ زیادہ ہے میں جو دیکھتا ہوں وہ سپیم ریٹ بھی ساتھ دیکھتا ہوں کہ زیرو ہونا چاہیے وہ زیرو وان ہونا چاہیے بات لیکن اس کی اوپر اگر آپ کو بیکلنگ مل جاتا ہے تو یقین مانے کے آپ کی سائٹ وہ کیورڈ ایسی تکرین دو تین سائٹ سے آپ لے لیں اس کیورڈ کے اوپر بیکلنگ تو آپ کو کیورڈ رنک ہے تو اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سائٹ کتنی اچھی ہے اور اس کا کتنا ہے یہ چیز آپ نے یہاں سے چیک کرنی ہے اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ کو بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا جی وہ ڈی او پی اے وان ہو اور آپ سامیٹ کروا دیں اور پیسے بھی دے دیں تو آپ نے یہ چیز چیک کر لینی ہے نیکس جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ جس سامیٹ کس طرح سے کروانا ہے جب بھی آپ گیسٹ پوسٹ سامیٹ کروانے لگیں تو آپ ان کی یہ تمام گائیڈ لینڈ پڑھیں ان کے مطابق آرٹیکل ہوگا تو پھر ہی وہ سامیٹ کریں گے نہ تو آپ کی وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے وہ چیک کر لیا پھر آپ نے ان کو میل کرنی ہے کانٹیکٹ اس کا اپنے اگر ان کا فارم ہوگا تو وہ کر سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کرنے کے بعد فرض کیا کہ کانٹیکٹ کرنا ہے تو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے آپ سمپل ای میل پہ جائیں ای میل پہ جانے کے بعد ان کی وہ میل کریں یہ دیکھیں یہ میل انہوں نے دی ہوئی ہے ہر سائٹ میں میل ہوتی ہے سمپل کا بھی کریں اپنے جی میل ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں پہ یا کسی بھی میل سروس پہ جائیں وہاں پہ میل کریٹ کریں میل کریٹ کرنے کے لیے جو ایک جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح میل دیکھنی ہے ڈیئر سائٹ آن آر آئی وان ٹو یہ سائٹ ٹیمپلیٹ ہے یہاں پہ اس کی سائٹ کا یوریل جس میں آپ پوست سامٹ کروانا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کو پرائس بتا دے گا کہ ہاں جی آپ اس میں سامٹ کروا سکتے ہیں تو وہ آپ کو پرائس بتائے گا پھر آپ آرٹیکل لکھیں گے آرٹیکل میں آپ ایک لنک ڈال دیں گے لنک ڈالنے کے بعد آپ اسے سامٹ کروائیں گے اگر اس کو آپ کا جو آرٹیکل ہوگا وہ اچھا لگے گا اپنی سائٹ کے مطابق لگے گا تو وہ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا اور اس کے علاوہ سامٹ کروا دے گا اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ ویسے سرچ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو اوپر گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کہ list of health blog and accept the guest post تو اس طرح کر کے بھی آپ کی list آ جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے آرٹیکل سامٹ کروانا ہے پھر بھی اگر کوئی question ہو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں سیمپل سی چیز ہے step میں repeat کر دیتا ہوں پاس step ہوگا کہ آپ نے list اپنے find کر لینا ہے جس طرح پر آپ نے post کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ method یہ ہے کہ سیکنڈ سوری step جو ہے آپ list کا d اور pa چیک کریں گے تھرڈ جو method step ہوگا اس میں آپ اسے mail کریں گے اسے price پوچھیں گے چوتھا جو step ہوگا اس میں آپ ایک article writer سے اچھا سا article لکھوائیں گے اور لکھوانے کے بعد آپ اس میں backlink اپنے لنک ڈالیں گے اپنے keyword کا لنک ڈالیں گے فرض کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی میں open کر لیتا ہوں اس میں سے یہ آپ نے article ایک لکھ لیا ہے article اور یہاں پہ اس طرح آپ نے link ڈالنا ہے اور link ڈالنے کے بعد آپ نے ms world کے اندر لکھنا ہے article اور وہ article file آپ نے ان کو send کر دینی ہے send کرنے کے بعد وہ آپ کا article publish کر دیں گے publish کرنے کے بعد یہ فرض کہ یہ ان کی site ہے تو وہ آپ کو article link send کر دیں گے کہ آپ اپنا article چیک کر لیں کہ ہم نے submit کر دیا ہے اپنی site پہ آپ نے پھر آپ کے link چیک کر لینا ہے کہ واقعی post کے اندر link میرے لگا ہوا ہے تو یہ ہوگی cast posting امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہی ہوگی پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیچئے اللہ حافظ